اسلام علیکم دوستو دوستو میں ہوں فاروق بزدار کاروبار کو لے کرنا دنیا میں دو اپروچز پائے جاتے ہیں ایک اپروچ ہوتا ہے امریکنز کا دوسرا اپروچ ہوتا ہے جیپینیز کا امریکی یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو ٹوٹی ہوئی نہیں ہے اس کو آپ کو فکس کرنے کی کوشش ضرورت نہیں ہے تو اس وجہ سے جو امریکن کی جو چیزی ہیں نا وہ ڈسرپٹ ہوتی ہیں ڈسرپٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کو بدلے میں جب دوسری چیز آ جاتی ہے نا تو ایک دم پچھلے والے کو اڑا دیتی ہے ٹھیک ہے نا ڈسرپشن اس چیز کو کہتے ہیں جس طریقے سے جو میٹر ٹیکسی والے لوگ تھے نا جب یہ اوبر اور کریم آئے نا تو ایک دم انہوں نے پچھلے والے کو ختم کر دیا اس کو کہتے ہیں ڈسرپٹ جس طریقے سے ٹیلی کام کی جو کالز ہوتی تھی نا آپ کالز کرتے تھے میسجز کے پیکجز کرتے تھے وہ ورساب پایا ورساب نے ایک دم اس کو ڈسرپٹ کر دیا تو امریکی یہ سوچتے ہیں جو جیپنیز لوگ ہوتے نا وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو پرفیکشن کے اس ٹیج پر اس کو ایمپروومنٹ کی ضرورت نہ ہو تو وہ اس چیز کو کیا کرتے ہیں مسلسل اپروو مسلسل بہتر کر رہے ہوتے ہیں ایمپروو کر رہے ہوتے ہیں اس کو کائزن اپروچ کہا جاتا ہے الفاظ میں ہم مینشن نہیں کرتا لیکن مقصد یہ سمجھو کہ جیپنیز کی یہ سوچ ہے کہ ہر چیز ایمپروو ہو سکتی ہے اور مسلسل ایمپروو کرتے رہو اچھا اب اب میں آپ کے ساتھ یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم ایز ایوٹیوبر کنٹینٹ کریٹر جتنے بھی لوگ مجھے سنتے ہیں یا جتنے بھی میرے دوست یوٹیوب پہ کام کرتے ہیں ایمازون کے کورسز بیچتے ہیں کسی اور چیز کا کورس بیچتے ہیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ٹیکنیکل چیزیں مت بتایا کریں اور لوگوں کو نے افیشل لنک شیئر کیا کریں لیکن پھر بھی ویڈیوز میں ہم کچھ الفاظ بول جاتے ہیں جس طرح سے ایمازون پاکستان کے سلر لسٹ میں نہیں تھا ہم اکثر کہتے تھے کہ ایمازون سلر لسٹ میں نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے تو اب جب ہو گیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی پرانی ویڈیوز کو ایک طریقے سے آڈٹ کریں میں نے اپنے یوٹیوب چینل کا آڈٹ کیا ہے میں نے جہاں جہاں یہ لفاظ بولے ہوئے تھے میں نے ان ویڈیوز کو ہائیڈ کر دیا ہے چھپا دیا ہے ختم کر دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو آج کے دن میں ایک شخص ایمازون سیکھنا چاہ رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایمازون پاکستان میں نہیں آپ کے سال پرانی ویڈیوز میں آپ کسی بھی ٹرینر کی ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں وہ یہ کہہ رہا ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ نے اس وقت ایمازون یورسٹی سے سیکھنا ہے وہاں اپ ڈیٹیڈ انفرمیشن ہے فول کورس ہے میرا اس کے اوپر آپ اس کو دیکھیں اور ساتھ ساتھ اس وقت آپ بہت بڑی گلتی کریں گے اگر آپ کسی بھی کورس بیچنے والے سے کورس لیں گے کیوں کیونکہ حکومت اپنا کورس لاؤچ کر رہی ہے کیوں کیونکہ ایمازون یورسٹی کے فری کورسز ہیں ڈیٹیل میں ڈسکرپشن میں بھی ہیں کومنٹ میں بھی ہیں وہ جا کے دیکھیں وہ جا کے سنیں بہت ہے اس کے علاوہ آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے ہاں جو پرانے لوگوں کی ریکارڈیڈ ویڈیوز ہیں وہ ساری اوٹڈیٹڈ ہیں میری ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ان کو آپ ریموو کریں ہائیڈ کریں کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہماری ویڈیو جب بیرل ہو گئی تو ہم تو نہیں کر سکتے پاکستان کے ایک موٹیویشنل سپیکر ہے آپ سب کو معلوم ہے بڑے مشہور ہیں آہ میں آہ بطلب ان کا نام نہیں لنا چاہتا ان کی پرائیویسی رہے میں صرف آپ کو مثال کے طور پر سمجھانے کیلئے کہہ رہا ہوں ان صاحب نے کیا کیا آپ دیکھو وہ اللہ رسول کے نام پر بات کرتے ہیں پاکستانی ڈراموں کو کرتے ہیں معاشرے کو کرتے ہیں پولیس کی ٹریننگز میں جا کر پروفیسر کو برا بلا بولتے ہیں ان صاحب کو کسی نے کوئی ہزار دو ہزار پتہ نہیں لاکھ روپے دیوں گے کتنے دیوں گے ایک بہودہ آئیپ ہے سنیک ویڈیوز کے نام سے اس کی وہ پروموشن کرنے لگ گئے تو یوٹیوبر زیادہ تر کہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو ویڈیو ہو گئی ہم اس کو ڈلیٹ نہیں کرتے جس طریقے سے ایک صاحب نے جو ہے نا پولیس کی ٹریننگ میں جہاں کہتے ہیں بچوں کی پروش کیسے کریں اب خدا معلوم ہے کہ پولیس والے ان کو اس لیے بناتے ہیں کہ بچوں کی پروش پر ٹریننگ کریں اس میں اس صاحب نے پروفیسر کو رگڑ دیا کہ پروفیسرز یونیسٹی کے آپ کو یہ بات نہیں بتائیں گے ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ جناب ورلڈ ڈکنامک فورم نے کہا ڈگری نہیں چاہیے ورلڈ ڈکنامک فورم نے ایسی کوئی بات نہیں کی تو ان کو کسی نے کہا کہ صاحب یہ تو آپ نے ایک ہی ویڈیو میں دو لوگوں کو رگڑ دیا ہے ایک تو پروفیسرز کو رگڑا ہے ساتھ میں ورلڈ ڈکنامک فورم کا آپ نے آرٹیکل نہیں پڑا آپ نے یہ سکلز یہ ورلڈ ڈکنامک فورم میں کہاں لکھا ہے کہ یونیسٹی کی ڈگری نہیں چاہیے اب ڈگرییاں نہیں چاہیے ٹھیک ہے ڈگریوں میں خامی ہے ڈگریوں میں لگ لیکن ورلڈ ڈکنامک فورم نے ایسا کچھ نہیں کہا تو اس صاحب نے کہا یہ ویڈیو تو ویڈیو ہو گئی ہے پورے پاکستان میں اب تو میں اس کو ہٹا نہیں سکتا تو جو بھی اس کے خلاف بول جائے گا اس کو میں نے گالیاں دینی ہے اور اس کو میں نے رپورٹ کرنا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یوچیوبرز زیادہ تر یہ والا کام بھی کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک دفعہ ویڈیو ویڈیو ہو گئی تو وہ اس کو ڈلیٹ نہیں کرتے چاہے اس میں کسی کو کچھ برا بلا کہا جا رہا ہے کسی کو گالیاں پڑھ رہی ہیں وہ فرق خدمت کریں مشن یہ ہے کہ ہم پاکستان کو بہتر دکھائیں مشن یہ ہے کہ ہم یوت کو ایڈوائز کریں اگر ہماری ویڈیوز مس گائیڈنگ ہیں مس لیڈنگ ہیں پھر تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے نا تو یہ ویڈیو صرف اس لیہ ہے میں آپ کو کچھ اپ ڈیٹ کرنا چاہتا تھا آپ میں سے کافی سارے دوستوں مجھ سے کہتے ہیں کہ ہم سارا آپ کی ویڈیوز اپ لوڈ کریں گے ڈاللوڈ کر کے بلکل کریں میرا ایک شورس کا چینل ہے اس پہ اس دفعہ میرے ساتھ خوش قسمتی یہ ہوئی کہ میں کچھ عرصہ دوبائی میں قارنٹین میں رہا کچھ عرصہ میں ملیشہ میں قارنٹین میرا تو اچھا خاصہ وہ دورانیا تھا جس میں مجھ میرے پاس وقت تھا میں نے دبا کے ویڈیوز بنائیں کلپس بنائیں مختلف تقریبا ہوں گے دو ایک ہزار شارٹس کا چینل ہے میرا وہاں کی آپ ویڈیوز اپ لوڈ کر رہے ہیں بالکل آپ اپنے چینل بنائیں فیس بک پہ یوٹیوب پہ انسٹاگرام پہ جہاں پہ بنانا چاہتے ہیں آپ بنائیں لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ جو جو اوٹ ڈیٹڈ بات ہو جانا اس کو جس طرح سے میں آپ کو ابھی اپ ڈیٹ کر رہا ہوں کہ اگر میں نے کسی اپنے ویڈیو میں یہ بولا ہوا ہے کہ امازون پاکستان میں نہیں ہے جو کہ نہیں تھا اس وقت میں تو آپ اس ویڈیو کو ابھی رموو کر دیں ہائیڈ کر دیں ٹھیک ہے ساتھ ساتھ میں آپ یہ کریں کہ جب آپ کو اللہ کامیاب کرے جب آپ کا یوٹیوب چینل کامیاب ہو تو گندی بےہودہ اپس کو مت پروموٹ کریں جس طرح سنیک ویڈیوز بگرہ اس طرح کی اسے مطلب یہ ہے کہ اب اپ خود برا نہیں ہے اس میں اچھے کانٹینٹ کریٹر بھی ہو سکتے ہیں لیکن معاشرہ پتہ کیا ہوتا ہے وہ ایوالو ہو رہا ہوتا ہے معاشرہ بہتر ہوتا جا رہا ہوتا ہے کہ جب معاشرہ بہتر ہو جائے پھر وہ والے ویڈیو اپس کو آپ ریکمینڈ کریں اب بھی مت کریں ٹھیک ہے ابھی ٹرینڈنگ میں آپ سنیک ویڈیوز کھولیں گے اس تغفرولا ویڈیوز دیکھنے لائک نہیں ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کسی کو ریکمینڈ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کوئی بچہ کوئی بزرگ جا کے دیکھے اور کہے کہ یہ ہم نے کیا دیکھ لیا ہے تو جو ہی کانٹینٹ بہتر ہے اب جس طرح یوٹیوب پاکستان میں جو پہلے پہلے لانچ ہوا تھا تو بہت گندی ویڈیوز ہوتی تھی اب بھی بہت گند ہے کچرا ہے مذہبی نفرت ہے اسلام کے نام پر لوگ عجیب جیب گندے گندے تھامنیل بناتے ہیں تو وہ بھی ہے ٹھیک ہے نا لیکن اچھے لوگ بھی ہیں ٹھیک ہے نا اچھے لوگ بھی ہیں جو تعلیم دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو خود کے کانٹینٹ کو کام کو آڈٹ کرتے ہیں آپ خود کو امپروو کر رہے ہوتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ تو آپ یوٹیوب اس وقت رکمنڈیبل ہے ساتھ ساتھ یوٹیوب میں ایک اچھی چیز ہوتی ہے کہ آپ کے باس اختیار ہے کہ آپ سرچ کر سکتے ہیں وہ جو سنیک ویڈیوز ہیں یا جس طریقے سے ٹک ٹاک ہیں ان میں اختیار کم ہوتا ہے ٹھیک ہے اب کافی سارے لوگ آپ میں سے کہہ رہے ہوں گی کہ ہم اس ہم آہ اپنا کام اپلوڈ کریں نہ کریں ایسا کنٹینٹ کریٹر آپ اپنا کام اپلوڈ کریں کیونکہ یو نیور نو یوٹیوب کا کیا ہوگا ٹک ٹاک کا کیا ہوگا سنیک ویڈیوز کا کیا ہوگا ایزا کنٹینٹ کریٹر ایزا مارکیٹیر ایزا سٹوڈنٹ اف بزنس جتنے بھی آپ لوگ ہیں آپ کام کریں لیکن پروموٹ مت کریں ٹھیک ہے غلط چیز کو پروموٹ مت کریں جس لیہاں سے آپ ایک بینکنگ سسٹم میں کام کر رہے ہیں سود آپ کی مجبوری ہے موجودہ پاکستانی معاشرے میں آپ کی مجبوری ہے اس سسٹم اسی چیز پہ ہے لیکن کیا آپ سود کو اچھا سود کی پروموٹ کرنے لگ جائیں نہیں ایسا نہیں کر سکتے آپ لوگ ٹھیک ہے تو پروموٹ نہیں کرنا اس طرح کی چیزوں کو آہ باقی اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو میری دعایں آپ کے ساتھ ہیں اللہ حافظ